دیکھئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہو آپ سے ذرا پوچھئے کہ پیرنٹنگ کیسا ٹاسک ہے کیسی رسپونسیبیلٹی ہے وہ آپ سے کہہ گا بھائی بس مت پوچھو ہر وقت بچوں کی فکر وہ کیا کر رہے ہیں کہاں جانے ہیں یعنی وہ پیرنٹ جو واقعی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور پیرنٹنگ کے لیے کنسرنڈ ہے اور جن کے پاس اولاد نہ ہو وہ بیچارے مطبع اولاد یقین اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اولاد دے وہ اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوں ان کی باتیں سنیں ان کے ساتھ کھیلیں ان کے خواہشات کو پورا کریں الحمدللہ جس طرح آپ میں سے کئی لوگوں کے بچے ہوں گے میری بچے ہیں بعض وقت بچوں پر بڑا غصہ آتا ہے یاری بڑا تنگ کر رہے ہیں گھر جاؤ تھکے میں کوئی رو رہا ہے کوئی زد کر رہا ہے کوئی پریشان کیا ہوا ہے کوئی اپنا ہوم وقت نہیں کر رہا کسی نے امی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی ہے کوئی کچھ ہو گیا کچھ ہو گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پیارے بیارے بچے آپ سے باتیں کرتے ہیں آپ کو آکے بابا بابا کہتے ہیں اور کبھی آپ کی ٹانگ دباتے ہیں کوئی آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہے کوئی آپ کا خیال کرتا ہے تو پھر یہ بچے دنیا کی سب سے بڑی نعمت لگنے لگتے ہیں تو الحمدللہ جہاں یہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے وہاں یہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑا امتحان بھی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریب میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے یہ دنیا کی چیزیں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریب میں ایک اور مقام پر فرمایا یہ مال اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں تو جہاں یہ مالی آزمائش ہیں وہاں الحمدللہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے کہ ان کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فوائد حاصل کر سکتے ہیں عجر حاصل کر سکتے ہیں